اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز نہ پڑھنے کے بہانے تو سب سے پہلا بہانہ ہے پاکیزگی جو عورتیں بہت زیادہ بہانہ کرتی ہیں پاکیزگی کو لے کر کہ بچے چھوٹے ہیں بچے نے پیش آپ کر دیا وغیرہ وغیرہ اس لئے نماز نہیں پڑھ پا رہی ہوں یاد رکھئے یہ بہانے آخرت میں نہیں چلیں گے کیونکہ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے میری بہنوں نماز کے لئے کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا آخرت میں اگر بچہ پیش آپ کر دے تو آپ نہا لیں کپڑے چینج کر لیں اتنی جگہ کو پانی سے صاف کر لیں بہانے نہ بنائیں کیونکہ یہ بہانہ آپ کی آخرت پر بہت بھاری پڑھنے والا ہے کوشش کرتی رہیں اللہ سے دعا کرتی رہیں کہ اللہ نماز کی توفیق دے دوسرا بہانہ ابھی تو جوان ہیں یار پوری زندگی پڑی ہے دیکھیں گے نماز کا کیا لگی رہتی ہے عالمہ بنی پھر رہی ہے یہ لوگ پیچھا نہیں چھوڑتے جوان ہیں ابھی تو دیکھا جائے گا جب ایک عمر آئے گی ففٹی کے بعد جب ففٹی سکسٹی کے ہو جائیں گے ہاتھ پر بھی اچھے سے کام نہیں کریں گے تو یاد رکھئے اللہ کو بھی پسند نہیں ہے ایسی چیزیں ہاں اللہ جوانی کی عبادت کو پسند کرتا ہے وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گجری وہ اللہ کے عرض کے سائے میں ہوگا موت کے بعد اللہ جو پانچ سوالات پوچھے گا اس میں سے ایک یہ ہے کہ جوانی کہاں گجری سرے اتنا چھوٹا بچہ ہے دس سال کا اس کو مارتی ہو تم نماز کے لیے بڑا ہو جائے گا اٹھارہ بیس سال کا تب دیکھیں گے تو یہ بتائیے میری بہنوں دس سال میں جس کو عادت نہیں ہوئی تو کیا اٹھارہ بیس سال میں اس کو عادت ہوگی میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں لوہا گرم ہے اور اس کو شکل دینا ہے کوئی شیف دینا ہے تو آپ کیا بولیں گے تھنڈا ہونے تو پھر دیں گے نہ شکل تھنڈا ہونے کے بعد ہتوڑا مارو گے تو موپے لگے گا وہ لوہے کو کچھ نہیں ہوتا برم میں دو ہتوڑے دو ڈھل جاتا ہے تو بسپن میں ڈھالو اس کو عبادت میں بڑے ہونے کے بعد کیا ہے یہی بہانہ لوگ بچے کو دے دیتے ہیں تیسرا بہانہ ہم کہاں اتنے گنے گار ہیں تم نماز کی بات کر رہے ہو ہم تھوڑی گنا کرتے ہیں جو لوگ گنا کرتے ہیں وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں میں نماز فرض ہے اس کی بات کر رہی ہوں میری بہن یہ گناہ مٹاتی ہے لیکن یہ فرض بھی ہے گناہ نہیں بھی کیے تب بھی پڑھنا ہے انبیاء علیہ السلام پڑھ رہے ہیں کیا گناہ کرتے تھے انبیاء علیہ السلام پڑھ رہے ہیں نا کیا آپ اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام سے زیادہ گناہ سے پاک سمجھتے ہیں نماز فرض ہے کسی حال میں ماف نہیں ہے آپ سب نماز کی پابندی کریں آج سے ہی اہد کر لیں کہ میں آج سے پانچ ٹائم کی نماز پڑھوں گی چوتھی وجہ یہ ہے کہ بہانہ بناتے ہیں کہ نماز پڑھنا نہیں آتی سیکھی نہیں بچپن میں تو اب شرم آتی ہے تو جانے تو چھوڑی دو یہ چکر بچپن میں نہیں سیکھی تو بڑے ہو گئے تو شرم آتی ہے مسجد میں جانے سے شرم آتی ہے وہ عادت نہیں ڈالے والد نے نا ہے نا اگر یہی بات آپ کا مینجر بولے کہ دیکھئے آپ کی جاب اب یہاں شفٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں سیکھنا پڑے گا کمپیٹر سیکھنا پڑے گا تو آپ کیا بولوگے بس آٹھ دن میں سیکھ لیتا ہوں سب لیکن تم بڑے ہو گئے نا پچپن سال کے نہیں کچھ نہیں سیلری اگر بڑھ رہی ہے سب کچھ کر کے آؤں گا لیکن دین کے لیے نہیں بچپن میں عادت نہیں تھی عادت نہیں لگی میرے بھائیوں پستاؤگے اس بات پر جو زندگی بیکار کر دی اور بدلو اپنے آپ کو کہ مجھے اب ایک اچھی زندگی گزارنا ہے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنا ہے نمازوں کے پابند بننا ہے آج سے ہی اپنے آپ سے وعدہ کر لیجئے کہ میں اب اپنی ساری زندگی اپنے رب کو راضی کرنے میں لگاؤں گا پانچوی وجہ اسی طرح جو ہے پانچوی وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا وسوسے آتے رہتے ہیں یہ بول کے نماز نہیں پڑتے ہیں بہت لوگ بولتے ہیں ارے نماز کیوں نہیں پڑتے ارے نماز میں وسوسے آتے ہیں نا اس لئے نماز نہیں پڑتے جس کو نماز سے وسوسے آتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑتا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گھر میں چور آئیں گے اس لئے تجوری کھلی رکھ دیا میں نے وسوسے اس کے پاس آتے ہیں جس کے پاس ایمان ہے ایمان ہے مطلب شیطان آتا ہے اور جس کے پاس شیطان آتا ہے شیطان ایمان چورانا چاہتا ہے آپ نے نماز چھوڑ دی اس کی مثال ایسی ہے جیسے چور آتے ہیں اور آپ نے تیجوری کھلی چھوڑ دی تو حفاظت زیادہ کرو وصوصے آنا تو ایمان کی علامت ہے آخر چور تو وہیں آئے گا نا جہاں پیسے ہیں کیا جھوپڑیوں میں جاتا ہے چور اور جنگلوں میں جاتا ہے نہیں نا مالدار بستیوں میں جاتا ہے وہ وصوصے آ رہے ہیں بلکہ چھوڑنا نہیں ہے نمازیں بلکہ زیادہ پڑنا ہے جو لوگ وجہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ میک اپ اور اسٹائل خراب ہو جاتا ہے اب دیکھو دعوت میں آئے ہیں صبح دس بجے سے جا کے لیٹے ہوئے تھے اب دو تین بجے سچ کے آئے اب دعوت شروع ہو رہی ہے اثر سے اسا تک تو وہ دو نمازے تو گئی یہ وجہ ہے لوگوں کی عام دنوں میں اچھے کپڑے نہیں پہنتے مجلسوں میں جاتے ہیں تو نماز نہیں پڑتے نہیں وہ سارا میک اپ خراب ہو جائے گا میک اپ اور کپڑوں کی فکر ہے کی وجہ کیا تو میک اپ خراب ہو جائے گا لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے میری پہنو آپ جب پانچ وقت کی نماز پڑھو گی تو جو آپ کے چہرے پر نور آئے گا گلو آئے گا وہ میک اپ سے بھی نہیں آئے گا اس لیے ان فیضول کی شیجوں کے لیے نماز نہ چھوڑیں آپ وضو بنا کر چلی جائیں شادی میں وضو سے ہوں گی تو نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی وضو بنانے کے بعد تیار ہو جائیے گھر سے نکل لیے تو باوضو ہو کر نکل لیے تاکہ نماز کہیں بھی پڑھ سکو آپ کچھ بھی دماغ لگائیے آئیڈیا سوچئے پر نماز مت چھوڑیے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کے بڑے فائدوں سے کمپرومائز مت کریے گا کبھی بھی آخرت کے بڑے فائدے کو ہانس سے مت جانے دیجئے گا ایک ساتھوی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آدھی نہیں ہے بچپن سے تو اب دل نہیں لگتا ہمارا مطلب بچپن سے نہیں پڑھے تو اب دل نہیں لگتا ہمارا اگر بچپن سے نہیں پڑھے تو آدھی بنائیے اپنے دل کو بولیے لگ جا میرے دل ورنہ کابر میں بھی نہیں لگے گا اور آخرت میں بھی نہیں لگے گا بہت مشکل ہو جائے گی اللہ ہم سب کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق کرتا فرمائے آمین یا رب العالمین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں